ٹی آئی ٹی پولیس نے اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے گیارہ بلوک ایل میں چھاپا مار کر کالادم لشکر جنگوی سے تعلق رکھنے والے دو دہشتگردوں وسیم عرف بارودی اور عبداللہ عرف تہمور عرف درزی کو گرفتار کر لیا پولیس کا دعویٰ ہے کہ گرفتار دہشتگردوں نے متحدہ قومی مومنٹ کے رکنے سے نسملی رضا حیدر ان کے گنمین محمد خالد اور معروف عالمدین مولانا مرزا یوسف حسین کے بیٹے مرزا خادم حسین سمیت گیارہ افراد کو حدف بنا کر قتل کیا ہے اور ان کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ دماغہ خیز مواد اور مٹساگل برامت کی گئی ہے پولیس کی جانب سے گرفتار دہشتگردوں کا اعتراف بیان پر مبنی ویڈیو میں ملزم وسیم عرف بارودی نے کرکہ ورانا ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں کا اعتراف کیا ہے رضا حیدر کو ہم نے مارا حتمی ساتھی اقلاق کی اقلاق پہ ہے اس نے یہ اقلاق دی تھی کہ اس کے خالو کے والدہ کے انتقال پہ رضا حیدر آئے گا وہاں ہم نے جا کے دیکھا رضا حیدر آیا مردہ اتنے گارڈوں کے ساتھ لیکن جب ہم اتنا حسنیل نہیں کر کے واپس آئے ہیں وہ مسجد کے کونے پہ اکیلہ کھڑا کسی سے مولازاد بکھ رہا تھا اور گارڈ پیچھے ٹیلی فون پہ لگا ہوا اس کے بعد جب ہمارے میں بائٹ پہ تھا کاسم نے گارڈ پہ فائر کیا اور سیمور نے رضا حیدر پہ فائر کیا سیمور کا فائر میں اس پر جس پہ اس نے وہ گارڈ کے سمجھے اٹھا گیا اس کے پیچھے بھاگا ہے جب بھاگا ہے تو فائر نہیں ہوا ہے پھر اس کے بعد اس نے دوارے سمجھے کوپ کیا پھر مسجد کے اندر جاکا اس کو مارا تو واپسی پہ رات کے سمجھے پھیک کے ہم نے وہاں سے بھاگا واپسی کون سے راستے سے لے واپسی کے زی ڈ ام سی والے راستے سے اور کئی ہسپیٹر کے جل والے ہسپیٹر وہاں سے نکڑ کے زی ڈ ام سی پہ وہاں سے ہی لوگوں کو چھوڑ کے میں چلا دیا تھا اس میں نے پیچھل اسمار کو پہنچا تھا تیز بور تھا نیگروف تھا نائمون تھا ہمارا کون سے بھرا تھا نائمون تھا لیکن میں نے اس میں ایک فائر نہیں کیا تھا یہ جو خادم حسین کو مارے خادم حسین کو پڑ میں نے دو فائر کیا باقی تین چار فائر جو ہوا میں کیا تھا اس میں کون بھون تھے میں تھا خاصل تھا ثابت تھا اور یہ ایک تیمور تھا تمہارے ٹوٹل کتنے مٹر ہوں گئے اٹھ مٹر کہ گرفتار ملزم وسیم اور بارودی کا تعلق تلادم لشکر جھنگوی گروپ سے ہے وہ اورنگی ٹاؤن کا رہائشی اور بی اے سی کا تعلیب علم ہے ملزم دوہزار ایک میں گرفتار ہوا تھا اور اس پر آٹھ مقدمات درش تھے ملزم وسیم بارودی کو سات سال جیل میں گزارنے کے بعد دوہزار آٹھ میں رہائی ملی پولیس کے مطابق ملزم جیل سے رہا ہونے کے بعد دوبارہ فائل ہوا اور اس نے شہر میں ٹارگٹ کلنگ شروع کر دی جو ملزمان اریسٹ ہوئے ہیں ایک کا نام ہے محمد وسیم ایلیس بارودی بارودی اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ ایلیس تیمور اور اس تیمور وسیم بارودی جو ہے وہ ارنگی سے تعلق اس کا اریجنلی تھا وہاں سے پھر وہ فیڈرل ایریا بھی ایریا کی طرف شفٹ ہوا یہ لشکر جنگوی سے اس کا تعلق ہے آئی جی سن کے مطابق گرفتار ہونے والا دوسرا ملزم عبداللہ ایلیس تیمور کراچی میں پیدا ہوا اور لانڈی میں لیڈی سٹیلر کا کام کرتا ہے ملزم اقوانستان جا کر بھی تربیت حاصل کر چکا ہے ملزم نے دوہزار چار میں ذاتی دشمنی کی بنا پر سکھن کے علاقے میں اپنے پروسی کا قتل کیا تھا ملزم عبداللہ کو دوہزار پانچ میں سکھر پولیس نے خود کا جیکٹ سمجھ گرفتار کیا تھا جس کے بعد وہ دوہزار آٹھ تک جیل میں رہا آئی جی سن نے بتایا کہ ملزم نے ریاہ ہونے کے بعد دوہزار نو میں ایک نیا گروپ بنایا دونوں دہشتگردوں کو تعلق تلہدون لشکر جنگوی کے زہیلی گروپ عاصف چھوٹو اور شکیل برمی گروپ سے ہے ملزم تحمور نے پولیس کو دیے جانے والے بیان میں حالیہ ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں کا اعتراف کیا ہے میرے نام محمد عبداللہ ہے حرف تحمور محمد صاحب کا نام محمد عشیہ ہے میرا تعلق لشکر جنگوی سے ہے جو کہ میں نے اپنے ساتھوں کے ساتھ مل کر تقریباً نو قتل کیا ہیں جس میں تک پہلا قاصف جو کہ نازم آباد میں اس کو مین روڑ کو پر ہٹ کیا گیا اس میں میں وسیم اور قاسم ہم تینوں ساتھی تھے اس کو مارنے کے بعد ہم اتر سے بائیٹ پر نکل گئے اس کے ایک ہفتہ کے بعد ہی ہم نے اس کے دوسرے بھائی کو جو کہ بہادر آباد پہ تھے ہم نے اس کو وہاں ہٹ کیا اس کے بعد میں اس میں وسیم بھی تھا میرے ساتھ قاسم تھا میں تھا اور ہم وہاں سے حرام سے نکل گئے ان کو مارنے کی وجہ کیا تھا یہ آئیل تشریت ہے یہ جو شرازی صاحب کو مار رہا ہے شرازی صاحب کا اثر وہ قاسم بھائی تھا وسیم بھائی تھا اور میں تھا وسیم بھائی نے مارا اور بعد میں نے ہوای فائع کیا اور اس کے بعد ہم اپنے تینوں قاسم اور ساتھ کے لئے بیٹھتے ہیں ہنگل کے ساتھ اور دوسرا جو ہے وہ تیمور عبداللہ اور تیمور دوہزار پانچ میں یہ سکھر میں اریسٹ ہوا تھا سیوسائیڈ جیکٹ کو کیری کر رہا تھا یہ اور اس کے پاس اور بھی ایکسپلوسیوز اور سیوسائیڈ جیکٹ تھے ان سے جو اسلحہ ریکاور ہوئے ہیں وہ ایک کلیشن کاؤ ہوئے ہیں ایک دو پسٹول ہوئے ہیں اور ایکسپلوسیوز میٹیریل ریکاور ہوئے ہیں ایک اسلحہ جو ریکاور ہوئے ہیں وہ فرنسک لیبارٹری کے تھوہ اس کو کافی کیسز میں اس کی جو میچنگ بھی ہو گئی ہے جو ایمٹیز ریکاور ہوئے تھے ان بارداتوں میں بلزمان نے ابتدائی تفتیش کے دوران حدف بنا کر گیارہ افراد کو قتل کرنے کا انکشاف کیا انہوں نے دس مئی کو سائٹ کے علاقے میں ڈاکٹر سید عباس حیدر ماہ جون میں قتل ہونے والے دو بھائیوں آصف رزا اور شہزاد رزا تین جون کو نیو کناچی بلال کالنمہ جنیت شاکر بارہ جون کو نازم آباد میں نصیر حسین جعفری چھ جولائی کو اورنگی ٹاؤن اقبال مارکٹ میں فیاض رزوی نو جولائی کو جیکسن میں انیس حسین جعفری دو اگس کو نازم آباد میں رکن سند اسمبلی رزا حیدر اور ان کے محافظ محمد خالد دس اگس کو فیروز آباد میں معروف تاجر آغا عابد شہرازی اسی علاقے میں زاکر حسین اور نازم آباد نمبر تین میں معروف عالمدین مرزا یوسف حسین کے بیٹے مرزا خادم حسین کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا تھا تی ای ڈی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ وسیم بارودی اور تیمور کے دیگر دو ساتھیوں اخلاق اور غفار کو بد اور جمرات کی درمیانی شب اور انگی ٹاؤن اقبال مارکٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے ٹارگٹ کلنگوں ملوث انتہائی خطرناک دیشت گردوں کی گرفتاری کے باوجود شہر میں حدف بنا کر قتل کی جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور نازم واد نمبر چھے میں نامالوں افراد نے کار پر فائرنگ کی جس سے کار میں سوار پینتالیس سالہ ڈاکٹر جاویز شکور جانبہاک ہو گئے ادھر پاک کلونی کے علاقے بسم اللہ ہٹر کے قریب بھی نامالوں افراد نے فائرنگ کر کے کار سوار پچاس سالہ مرادگل اور پچپن سالہ وزیر شاہ کو قتل کر دیا سی آئی ڈی گرفتار ملزمان سے پولیس افسران کے قتل کے بارے میں بھی پوجھ گچ کر رہی ہے جبکہ رضا عیدہ سمیت گیار افراد کے قتل کے ازام میں گرفتار ہونے والے چار ملزمان وسیم ورف بارودی عبداللہ عرف تحمور غفار اور اخلاق کو جیڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا باہت احد عدالت نے رمبلزار سما